سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے ظروف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں فتم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالی نے اس طرح ان کو مٹا دیا سپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار پیچ اس کے گرجہ بنا ہوئے سلیبیں لٹکی ہوئے ہیں بدھ پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے بورڈ لگا ہوئے تو میں مہرات کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا تندھیر پر یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کے درست ہوتے تھے علامہ قرطبی کی تصویر چلتی تھے ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے ابن حضم کے شکریہ وقالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلق جیسی شخصیات جہاں بیٹھ کے قال اللہ وقال رسول کیسے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ تو ایک ان کے لیے تصریح کی جگہ بنی میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا وہ زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرنے ہیں دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت صوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت سبان کی نفرت کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے میں اے زیادہ کھڑا تھے پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو سات سو سال قرآنی قرآن کے آیات تاکہ اسی طرح لکھی ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے پہ تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اے میرے بھائیو آپ اس کی نفرت انڈٹا دو اللہ کے واسے اپنی جان کے دشمن نہ بنو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو پھر قواریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو اب تاریخ میری کمزوری رہی ہے میں بچ من سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی ذوق تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آگے تو اور پڑھنے کا لگ گیا پھر کچھ اللہ تعالی نے یاد اچھی لے دی تو جو جیت پڑی وہ یاد رہے دی وہ سارا تسلسل میں ایسے بس دوبتہ ابرتا رہا دوبتہ ابرتا رہا کہ یا لاج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سال سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں پرتبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوئے نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی ہے اور میں کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے بھی میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میری نماز قبول کر لے میں نے اشاروں میں نماز پڑھ لیا اللہ ہو اکبر پھر سنا پھر ساتھیا پھر رکو پھر صحیح دے اللہ ہو اتنا کوئی ہے رکو صحیح دے اتنا کر کے تاکہ کسی کو پہ چونکہ جو داڑی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیشے ایک سیپورٹی لگ جاتے کہ کہیں کسی کونے میں چھوٹ کے نماز نہ پڑھ لے تو ایک سیپورٹی والا ہمارے پیشے پیشے گھر رات چلے گا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواست کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو درگزر سیکھو سپین سے اب سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں فتم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے اس سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا سپین سے ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار بیچ اس کے گرجہ بنا ہو گا ہے سلیبیں لٹکی ہوئی ہیں بت پڑھے ہوئے ہیں نماز بنا ہے بورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہرات کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی بڑا تندھیر پر یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کے درست ہوتے تھے علام قرطبی کی تصریر چلتی تھے ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے آتے تھے ابن حضم کے ستحی وقالات سنائے جاتے تھے بقی امن و مخلق جسی شخصیات یہاں بیٹھ کر قار اللہ قار رسول کہ ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں تو وہ دو ایک ان کے لیے تصریر کی جگہ بنی میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا دل سے بھی رو رہا تھا وہ زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت صوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت زبان کی نفرت کون 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 سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا ہے اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے ملک کی نفرت میں سے یہ کھڑا تھے پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو سات سو سال قرآن کی آیات تک بھی اسی طرح لکھتی ہوئی کھڑی تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کے نزبیق بھی ایسی نماز